ہائی گائز آج میں آپ کو اپنی چھت پر رکھے تیرز پر رکھے ہوئے کچھ پوٹس کو دکھاؤں گا کچھ فلارز کو دکھاؤں گا اور کچھ پوٹس کو دکھاؤں گا اس کے لئے میں استعمال کروں گا اس لائٹ کا چونکہ ابھی رات ہو رہی ہے تو اس لائٹ کا میں استعمال کرنے والا ہوں جوکہ ایک سولر لائٹ ہے اور اس میں سینسرز لگے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کھرید سکتے ہیں اس میں سینسرز لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ دھوپ کی مدد سے چارج ہوتی ہے اور جب میں اس کو اپنے فون کی لائٹ اس پر ڈال رہا ہوں یا کوئی بھی لائٹ اس پر پڑتی ہے تو یہ چلتی نہیں ہے کیونکہ یہ اندھیرے میں ہی چلتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا اوپر کرا تو یہ اپنے آپ جل جائے گی یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں تو رات بہت ہو رہی ہے تو میں نے سوچا اس کا کیوں نہ استعمال کرے جائے جو کہ میں نے کل منگائی تھی ایمازون سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہے آپ کے بہت فیوریٹ موگرا فلارز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ پہلے سوک چکا تھا پر اب اس میں سائیڈ برانچس نکل رہی ہیں ایک برانچس دیکھئے کہاں تک جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جو کہ کل نکلنے والا ہے کل یہ پکا نکل جائے گا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہ دکھائی دیا ہے آپ کو یہ نکلا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ گائز یہ ٹماتر کے پود ہیں چھوٹے بلکل چھوٹے اور یہ گائز آپ مانیں گے نہیں یہ فورٹی آرز میں جرمیٹ ہو گئے تھے اور یہ اپنی ماتا تلسی جی جنہیں میں نے بہت اچھے سے رکھ رکھتا ہے یہ میں نے بیچ ڈالا تھا اور اس کی مدد سے یہ آیا ہے اور یہ آپ کا سب کا فیوریٹ مور پنگکی گائز یہ ہے مور پنگکی اور جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ رات میں یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سٹارس ہیں سٹارس جیسے لگتے ہیں جو اس کے بیچ ہیں اور یہ اکٹوور یا نومبر کے مہنے میں یہ فورٹ جاتے ہیں اور اس میں سے چار پانچ سیٹس نکلتے ہیں جس کی مدد سے آپ مور پنگکی اگا سکتے ہیں یہ ہے نیبو کا پودھا یہ دیکھئے بہت بڑا ہو گیا یہ ایک سال کا ہے یہ دیکھئے ایک دیڑ سال کا ہے پر اس میں ابھی کوئی فروٹس نہیں آیا ہے نہ پر آب رنگ ہوئی ہیں بالکل آئی ہوپ اس میں جرور آئے گا میری محنت بھرپاد نہیں ہونے دے گئی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے یہ ہے پودھا جس کے یہاں سے دیکھئے یہاں سے بھی اور نکل رہے ہیں یہ بھی کافی بڑا ہو گیا یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایک چوٹے سال یہاں بھی نکل رہا ہے اور اب میں آپ کو دیکھانے چاہوں گا منی پلانٹ جو بھی بہت اچھے سے گروتھ کر رہا ہے ایو 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 اس کا ابھی سیزن نہیں ہے تو یہ اب اب نہیں گروتھ کر رہا ہے یہ چوڑے دن پہلے کر رہا تھا سو گائز اب میں دکھانا چاہوں گا آپ کو کھیرے کے پودھے جو اب بہت بڑے ہو چکے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو میں دکھانا چاہوں گا پہلے اس میں بہت لگائے تھے پر اب ہم نے ادھر ادھر کر دیئے ہیں کیونکہ اس میں جاڑا ہو رہے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سو یہ ہے گائز امروت کا پودھا یہ دیکھیں یہ گرافٹیٹ پودھا نہیں ہے اور مجھے پک کا پتہ یہ اس چھوٹے سے گمبلے میں یہ تو نہیں ہونے والا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں گائز آپ یہ ایلو ویرا ہے اس میں گائز آپ دیکھیں گے تو اس نیلز کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جس کی میں نے الگ الگ سے ویڈیو بنائی ہے آپ چاہیں تو اس کو جرور چیک کرنا گا بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی دنگ تھوڑا بڑا ہے یہ دیکھیں گائز کتنو اچھا بڑا بڑا دیکھتا ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں گائز بہری بیوٹیپل اور یہ دیکھیں اور اس کے ہیپی باردے میں ہم نے ہیپی باردے لگایا ہوا ہے اور گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پتھری میں کام آنے والا ہے جسے اگر آپ کو پتھری ہے یا آپ کے ریلیٹیوز میں کسی کو ہے تو آپ اس کا ایک پتہ کھائیں اور آپ کی پتھری جڑ سے سماپت ہو جائے گی میرا کہنا تو یہ ہے کہ ہم تلسی لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی لگائیں تاکہ یہ میڈیسنل پلانٹس بھی ہے یہ ایلوویرہ میڈیسنل پلانٹس ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کا سادہ بہت جو پورے ٹویل منز بارو ماسہ یعنی پلاورنگ کرتا ہے سو گائز ساتھ ساتھ آپ ادھر تک آ چکے ہیں ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر تو میں آپ کو پتھانے چاہوں گا کہ گرمی کا موسم ہے لائز تو اپنے چھت پر یہ پانی کے لئے برطن رکھنا جروری ہے تاکہ اس سے کوئی بھی پشو ملپکشی آئے تو وہ پانی ڈھونڈے نہ اس کو ملے میرا کہنا تو یہ ہے کہ ہم سب ہی کو اپنی چھت پر ایک ایک پوٹ تو رکھنا ہی چاہیے پانی پینے کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک یہاں رکھا ہے اور ایک ادھر رکھا ہے جب میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں اور یہ دیکھیں گائز یہ ابھی کم ہو گئے ہیں اب میں اس کو سو وقت دوبارہ فل کر دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ رکھتے ہیں تو آپ کا بس یہیں تک مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو رکھنا ہے آپ کو اس کو ہر ہفتے ساف کرنا جروری ہے کیونکہ اس سے پکشیوں کو بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس میں ساف سترہ پانی ہی بھاری تو گائز اگر آپ ویڈیو دیکھ کر ادھر آ چکے ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گائز میں آپ کے لئے بہت محنت کرتا ہوں یہ پلانٹس اکاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اور ایک ویڈیو کو لائک تو کر دیجئے گائز اس کے لئے اور اس کو شیئر کریے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اور تھینکیو مجھتا مجھتا ہے